نمشکر دوستوں لامندرہ اپائے یوٹیوب چنل میں ایک پر پھر سے آپ کا سوقت ہے میں تروں آج کا جو اپائے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پتی پتنی کی بیچ میں پریم کو کیسے بڑھائیں پیار کو کیسے بڑھانے کا ایک شکتی شالی و سرلسہ ٹوٹ کا جو آسانی سے آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کوئی بھار جانے کی جی روٹ نہ ہو اور پتی بھی آپ سے بہت زیادہ پریم کرنے لگ جائے اور پتنی بھی آپ سے بہت زیادہ پریم کرنے لگتا ہے سرلسہ سے کر سکیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اور مند ترجہ آپ کا بھی لفڈہ نہ پڑے اور کسی کو کچھ کھلانے پڑے یا گھر سے باہر چورائے پر جانے کی یہ زیادہ تر لیڈیز کو پرولیم ہوتی ہے تو بس سرلسہ اپائے بتاؤں گا جس کے اندر پتی پتنی کی بیچ بے انتحاب پیار بڑھ جائے گا بہت زیادہ ایک دوسرے ہے کہ بنا حضبن وائف رہا نہیں پائیں گے اتنا محبت اتنا پیار جو ہے یہ فرس ٹائم کوئی کسی سے ملتا ہے ویسا پوالا پریم ہو جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے نیوے دیں رہے گا اگر آپ تک آپ نے مارے یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چین کو سسکرائب کریں اور بیل آئینگر کو دبانہ نہ بھولے تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹکی ویم بندر بتا پائیں ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر جرور کریں ان لوگوں تک بن چاہیں جن کے جمنوں میں بہت سی پریشانیاں چل رہی ہیں سانجھا کریں جن کے گرگرستی میں پرولم جال رہی ہے پتی پتری میں پہلی پرائم تھا آپ نہیں ہیں بہت سی فٹینس سے مہلائیں آپس میں یہ باتیں سانجھا کرتی ہیں وہ قداشت کی کسی کا بھلا کریں گے تو آپ کے بیچ تو اور زیادہ پرائم بڑھے گا پہلے سے ہے تو اور زیادہ بڑھے گا تو خاص کیا لے کہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے مانسک دھرم کے دوران نیک کریں شرامہ سنڈے آدھی کھاتے ہیں تو گرپیا ان کو نیکھانے ایک دن کے لیے کرنا ہے اور تین بار کر لیں تو جن بھر کوئی بھی اپائی کرنے کی جور نہیں ہے آپ کو ایک پاتر لینا ہے جس کے اندر آپ کے حضمن یا وائف کھانا کھاتے ہیں یا ایک بار انہیں کھلا دیں اس پاتر کو آپ کو دھو لینا آپ نے ہاتھ سے اور ویپانتے لینا ہے گروہ ہر کے دن کریں اس کارے کو آدھی اتم رہے گا آسن ہری رنگ کا اثر لگا کر پہلے نہیں جمین پر بیٹھ جائیں یہ کرنے کے بعد آپ کھانا کھانے کے بعد آپ نے جمین پر بیٹھ کر آپ کو اس کارے کو راتری میں کرنا ہے سات بجے کے بعد شندیاک آدمی کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس پاتر اس پلیٹ مان لے کسی بھی سٹیل کی ہے آپ برتن کس کھانے میں کھاتے ہیں جائیں میٹٹی کا برتن کیوں نہ ہو تو میں نے اگزامپل کے لیے سفید پلیٹیس لیے لیے ہے تاکہ آپ کو جو میں لیکوں گا وہ آپ کو دیگھائی دے سکے تو آپ کو سب سے پہلے اوپر لگنا ہے اوم اوم اسی پلیٹی اندر اوم کو انکیت کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لگنا ہے سہ کر سہ کر دکھائی دے رہا ہوگا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سہ کر سہو سہ کر سہو ٹھیک ہے اس شبد کو آپ کو لگ بگ 101 101 بار جاپ کرنا سہ کر سہو سہ کر سہو سہ کر سہو ٹھیک ہے 101 بار آپ کو اس کو بولنا ہے اسی پلیٹی اندر لکھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے پھر لکھنا ہے سممند سممند یہ جو نورمل سممند لکھے جاتا ہے یہ یہ اس طریقے سے ہی لکھے جاتا ہے کیونکہ یہ ایک مندر کا حصہ ہے سممند سرو سرو کر ٹھیک ہے سرو کر اب اس کو آپ کو بولنا ہے ایک کیاون بار ایک کیاون بار جیسے سیہ کر ساو 101 بار بولنا ہے اسے سممند سرو کری سممند سرو کری سممند سممند سرو کری بس یہ بولنا ہے اور اس انسان کا خیال اپنے دیماغ میں رکھنا ہے اس کے بعد لگنا ہے آپ کو اپنے پتی یا پتنی کا نام پلس میں آمن بس یہ اتنا سا کارے کرنا ہے یہ آپ لگا تھا تین دن کر اسی تھالی کے اندر آپ پتی یا پتنی کو بھوشن کروائیں وہ آپ کے بیچ اتنا پریم بڑھ جائے گا کہ قدر چیت آپ کے بنا رہن نہیں پائیں گے یہ ایک ویڈیو زیادہ سے جیادہ شیئر کر اس کے الاوہ اگر آپ کی جیو کو سمجھ چلی اور آپ اس کو چیز سمجھ چاہتے تو مجھ کال ورڈ سب کر سکتے کونٹیکٹ مر سکنی پر دیکھیں اسی